معلوم یہ کرنا تھا کہ لڑکی اگر اپنی مرضی سے طلاق لے اور لڑکا دینا نہ چاہے زبردستی لے تو کیا یہ خلا ہوگا یہ طلاق ہوگی اگر یہ خلا ہے تو اس کی عدت کتنی ہے اور اگر یہ طلاق ہے تو عدت کتنی ہے دیکھیں خلا ہو یا طلاق ہو عدت ایک ہی ہے عدت ایک ہی ہے اور وہ عدت ہے تین پیریٹ جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے تین آنے کے بعد جب عورت پاک ہوگی تو عدت ختم ہو جائے گی ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہتے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ عدت جو ہے وہ تین مہینے ہیں تلاقید وفاقی عدت تو چار مہینے دس دن ہے وہ تو ہے لیکن یہ تلاقی عدت آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے مہینے ہیں تین مہینوں سے عدت نہیں ہے تلاقی یہ بات یاد رکھنا سب رو تلاقی جو عدت ہے وہ عورت کے مخصوص ایام سے ہیں جب اسے ہر مہینے مخصوص ایام آئیں گے تلاق پڑھنے کے بعد جب پہلا آئے گا اس سے پاک ہو گئی ایک حصہ گزر گیا عدت کا پھر دوسرا آئے گا وہ پاک ہو گئی دو ہو گئے تیسرا آئے گا جب تیسرا آ کر کے ختم ہوگا اور عورت پاک ہوگی تو عدت ختم ہو جائے اب اگر مان لیجے کسی عورت کو دو مہینے میں ایک بار مخصوص ایام آ رہے ہیں ہر مہینے نہیں آ رہے ہیں تو اب اس کے عدت کتنے مہینے ہو جائے گی چھے مہینے تک چلی جائے گی اس لئے یاد رکھنا چاہیے اور کچھ کا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بیس بیس دن کے بعد آ رہے ہیں کچھ کے ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بیس دن کے بعد میں پیریڈ ہو گئے عورت کو تو اگر بیس بیس دن کے بعد میں ہو جائیں گے تو پھر اس کی تو دو مہینے اور کچھ دن میں ہی پوری ہو جائے گی تیسرا مہینہ بھی نہیں پورا ہوگا تو یہ چیز یاد رکھیے گا یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں جو طلاب کی عدت اچھا طلاب اور خلا میں عدت ایک ہی ہے اس کے الگ الگ نہیں ہوا کرتی موسیقی موسیقی